اسلام علیکم موزز ناظرین اگر آپ بھی اپنے اے سی اور ریفریجریٹر کو بجلی کے جٹکوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو استعمال کریں سمارٹ ساکٹ موزز ناظرین جو کہ ایک ہی یونٹ کے اندر آپ کو پانچ جو ہے وہ زبردست اور ایڈوانس فیچر دے رہا ہے جس میں خاص طور پر آپ اس میں لائیو منیٹرنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کی الیکٹرونک ڈیوائسز جو ہیں وہ کتنی انرجی یوز کر رہی ہیں جس میں آپ الگ الگ پیرامیٹر دیکھ سکتے ہیں لائیو کے کتنی کنزپشن ہو رہی ہے جس میں وولٹ امپیر وارٹ فریکوینسی اور پاور فیکٹر الگ سے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اور چار طرح کی یہ ہمیں ایڈوانس پوٹیکشن دیتا ہے جو کہ ہماری الیکٹرونک ڈیوائسز کے لیے بڑی ہی ضروری اور بنیادی رکن سمجھا جاتا ہے کرنٹ اور وولٹیج کی فلکچیشن کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ اوورلوڈ کی پوٹیکشن دیتا ہے موزد ناظرین جو کہ بڑی ہی پورٹنٹ ہے اور تیسرے نمبر پہ آتی ہے انڈر اوور وولٹی پوٹیکشن دیتا ہے ہمیں اور فورتھ ون الیکٹرسیٹی یوزیج ہمیں دکھاتا ہے گھر میں جتنی بھی اپلائنسز یوز ہو رہی ہوتی ہیں ان کا جو الیکٹرسیٹی بیل آتا ہے اس میں میں پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی ڈیوائس ہماری کتنے یونٹس کھا رہی ہے کتنی بجلی کی کھپت ہو رہی ہے اس پہ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ریفریجریٹر کا کمپریسر خراب ہو چکا ہے پرانا ہو چکا ہے آپ کی ریفریجریٹر یا ایسی آپ کا ٹریپ نہیں کرتا مسلسل چلتا رہتا ہے تو اس سے وہ اپنی کھپت سے دگنے یونٹس جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بل غیر ضروری طور پر بارڈ رہا ہوتا ہے تو اس سے آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کی کون سی ڈیوائس جو ہے وہ ضرور سے زیادہ الیکٹیسٹی یوز کر رہی ہے اس کو سمارٹ ساکٹ کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے یونٹ کے اندر آپ کو یہ اتنے زیادہ فیچر فرام کر رہی ہے موزز ناظرین جیسا کہ ہماری تمام تر ڈیوائسز کے لیے پروٹیکشن ضروری ہوتی ہے مثال کے طور پر ہمیں ایک موبائل خریدتے ہیں پچاس سے ساٹھ ہزار کا تو اس کے اوپر پروٹیکٹر ضرور چڑھاتے ہیں تاکہ اس کی سکرین کی پروٹیکشن ہم کر سکیں موزز ناظرین جب دو سے ڈائی یا تین لاکھ کام ایک انورٹر ٹائپ ایسی لیتے ہیں تو اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی ہمیں یہ ڈیجیٹل جو ہماری پروٹیکشن ہے وہ ہمیں لازمی استعمال کرنی چاہیے جو کہ تمام تر ہماری جو سرچ ہے اس میں جتنی بھی باقی بریکرز ہیں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جو پروٹیکشن کے غرض کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان میں ہمیں جو یہ سمارٹ ساکٹ کا یہ موڈل ہے ہمیں جو ہے وہ بہت پسند آیا ہے اس لیے ہم اپنی آڈینس کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ایسی کی اور ریفرجیریٹر کی اور باقی الیکٹرونک ڈیوائسز کی حقیقی معنیوں میں اگر آپ پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ڈیوائسز استعمال کریں موزد ناظرین بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے ایسی کا پلاگ یا جو بھی آپ الیکٹرونک ڈیوائسز یوز کر رہے ہوں اس کا پلاگ آپ نے ساکٹ میں لگانا ہے اور اس ساکٹ کو پھر آپ نے وال ساکٹ کے اوپر لگا دینا ہے اور جو ہی آپ لگائیں گے یہ پلاگ انڈ پلے ہے آپ کی جو ہے وہ آوٹپوٹ آنا شروع ہو جائے گی اور جتنی آپ کی کنزپشن آپ کی ڈیوائسز کر رہی ہوگی وہ اس کی سکرین کے اوپر شو ہونا شروع ہو جائے گی مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ کو والٹیج دیکھنے کو ملیں گے اور اس کی کرنٹ دیکھنے کو ملے گی اور اس کے بعد آپ یہاں پر اس کے وارٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی یہ ٹوٹل پاور کتنی یوز ہو رہی ہے اس کے بعد فریکوینسی تو یہاں پر جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں تو 4.3 امپیر اور 232 وارٹ آ رہے ہیں اور 929 وارٹ بنتی ہے 50 ہرٹ فریکوینسی کے ساتھ موزو ناظرین اس کے بعد آپ کو پاور فیکٹر اس کا 0.90 دیکھنے کو مل رہا ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ کے 0.0 یعنی کہ ٹائمر 1 سٹارٹ ہے جس میں آپ کے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہینے بار میں کتنے یونٹس یعنی کتنے کلو وارٹ آپ کی انرجی جو ہے وہ اس ڈیوائس نے یوز کی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی جو الیکٹرونک ڈیوائس گھر میں استعمال ہو رہی ہیں کہ کون سی ڈیوائس جو ہے وہ کتنے یونٹ آپ کے جو منتلی کنزپشن ہو رہی ہے اس میں اس کا کتنا کردار ہے یونٹ استعمال کرنے میں تو اس طرح موزو ناظرین آپ اس کو استعمال کر کے جو لائیو اس کی الیکٹری سٹی کنزپشن کی منیٹرنگ ہے وہ کر سکتے ہیں اب دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروٹیکشن کیسے دیتا ہے موزو ناظرین یہ سمارٹ ساکٹ جو ہے وہ سب سے جو تین طرح کی امپورٹنٹ پروٹیکشن ہیں جو بنیادی ہیں وہ یہ فرام کرتا ہے اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ کرنٹ وولٹیج فلکچویشن پروٹیکشن ہے جیسے موزو ناظرین گرمیوں میں الیکٹری سٹی کی کنزپشن بڑھ جاتی ہے اور وولٹیج کے اندر جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ فلکچویشن دیکھنے کو ملتی ہے جسے اکثر ہوم اپلائیسنس جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے اے سی اور آپ کے ریفیجریٹر اور جس ڈیوائس پہ آپ یہ استعمال کر رہے ہیں یہ سمارٹ ساکٹ اس میں آپ کو فلکچویشن سے بچائے گا دوسری جو سب سے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے وہ انڈر اوور وولٹیج پروٹیکشن ہے بعض دفعہ ایک سو ساٹھ ایک سو ستر پہ آ جاتے ہیں یا بعض دفعہ دو سو تیس سے بھی اوپر نکل جاتے ہیں یعنی دو سو پچاس پچپن پہ چلے جاتے ہیں تو ان سیچویشن میں بھی یہ آپ کی ڈیوائسز کو محفوظ رکھتی ہے جس میں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیوائسز جو ہے وہ برن ہو جاتی ہیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں اس کے بعد اوورلوڈ کی پروٹیکشن دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی ڈیوائس جو ہے وہ جو ریٹڈ جو پاور ہے اس سے زیادہ لے رہی ہے یعنی کہ اوورلوڈ ہو چکی ہے تو اس میں بھی پروٹیکشن دیتا ہے اس میں سوچ آف کرا دیتا ہے یعنی آپ کی ڈیوائسز کو جلنے سے بچاتا ہے تو موزز ناظرین یہ تمام تر تین جو بیسک چیزیں تھیں جو بیسک ضروریات تھیں جو تین بیسک پروٹیکشن تھیں وہ یہ ایک یونٹ آپ کو دے رہا ہے اگر آپ اس کے علاوہ بہت ساری آپ کو ساکٹس دیکھنے کو ملیں گی سمارٹ اور بہت ساری پروٹیکشنز تو ان میں آپ کو دو یا ایک پروٹیکشن آپ کو مل رہی ہوگی لیکن یہ ایسی ساکٹ ہے کہ آپ اس میں لائی موریٹرنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ تین طرح کی پروٹیکشنز بھی دیتی ہے تو موزز ناظرین بنیادی طور پر یہ دو موڈلز آتے ہیں ایک اس میں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پندرہ امپیئر کا ہے یہ آپ اے سی اور ریفجریٹر کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں ایک چھوٹی ساکٹ یعنی سات امپیئر والی بھی آتی ہے جو کہ آپ اپنے کمپیوٹر اور چھوٹی باقی جو ڈیوائسز ہیں آپ کی ان کے لیے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موزز ناظرین میں نمبر دے دیتا ہوں اور ان کی سائٹ کا بھی لنک دے دیتا ہوں آپ ان سے آن لائن جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں مناسب قیمت پہ آپ اپنے گھر بیٹھے بنگوا سکتے ہیں امید کرتے ہیں موزز ناظرین آپ کو ویڈیو سے کافی کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو آپ کو مستقبل میں ملیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھئے گا ڈیسا خیال اور اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنی الیکٹرونک ڈیوائسز کا بھی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ